مذہبی اور سیاسی جماعت تحریک لبیگ کے بانی خادم حسین رزوی وفات پا گئے ہیں تحریک لبیگ کی طرف سے ان کی وفات پر بیان بھی جاری کیا گیا ہے مذہبی اور سیاسی جماعت تحریک لبیگ کے بانی خادم حسین رزوی کے بارے میں چند برس پہلے تک کچھ معلوم نہیں تھا پھر نومبر 2017 میں انہوں نے ایک ریلی کی قیادت کرتے ہوئے راولپنڈی اور اسلام آباد کے سنگم پر فیض آباد کے مقام پر دھرنا دیا تین برس بعد نومبر 2020 میں ایک مرتبہ پھر ان کی جماعت کے کارکنوں نے اسی مقام پر دھرنا دیا لاہور کی ایک مسجد کے 52 سالہ خطیب نے اصل شہرت نومبر 2017 میں اسلام آباد کے فیض آباد چوک میں توہین رسالت کے قانون میں ترمیم کے خلاف ایک طویل لیکن بظاہر کامیاب دھرنا دے کر حاصل کی تھی اس سے قبل وہ گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قاتل ممتاز قادری کی سزائے موت کے معاملے میں بھی کافی سرگرم رہے تھے اور وہیں سے انہوں نے اپنی دینی سرگرمیوں کو سیاست کا رنگ دیا بریلوی سوچ کے حامل خادم حسین رزوی کو ممتاز قادری کے حق میں کھل کر بولنے کی وجہ سے پنجاب کے محکمہ اوقاف سے فارق کر دیا گیا تھا جس کے بعد انہوں نے ستمبر 2017 میں تحریک کی بنیاد رکھی اور اسی برس ستمبر میں اینے 120 لاہور میں ہونے والے زمنی انتخابات میں 7000 ووٹ حاصل کر کے سب کو حیران کر دیا ویلچیر تک محدود ہونے کے باوجود خادم حسین رزوی پاکستان میں توہین رسالت کے متنازع قانون کے ایک بڑے حامی بن کر سامنے آئے ان کا اندازہ بیان کافی سخت تھا پاکستانی میڈیا کی جانب سے کورج نہ ملنے کا حل بظاہر انہوں نے سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کر کے نکالا نہ صرف اردو اور انگریزی میں ان کی ویب سائٹ اب موجود ہیں بلکہ سوشل میڈیا پر بھی کئی اکاؤنٹس ہیں وہ اپنے آپ کو پیغمبر اسلام کا چوکیدار کہہ کر بلاتے تھے تحریک کے ایک ترجمان اجاز اشرفی نے بتایا کہ خادم حسین رزوی کا تعلق پنجاب کے زلہ اٹک سے تھا وہ حافظ قرآن ہونے کے علاوہ شیخ الحدیث بھی تھے وہ فارسی زبان پر بھی عبور رکھتے تھے ان کے دو بیٹے بھی مختلف احتجاج میں شریک رہے خادم حسین ٹریفک کے ایک حادثے میں محضور ہو گئے تھے اور سہارے کے بغیر نہیں چل سکتے تھے وہ 22 جون 1966 میں نکاتوت زلہ اٹک میں حاجی لال خان کے ہاں پیدا ہوئے تھے جہلوں مدینہ کے مدارے سے دینیا سے حفظ و تجوید کی تعلیم حاصل کی جس کے بعد لاہور میں جامعہ نظامیہ رزویہ سے درس نظامی کی تعلیم کی ان پر مختلف نویت کے مقدمات بھی درج تھے اجاز اشرفی نے بتایا کہ ان مقدمات کی تعداد کتنی ہے انہیں یاد نہیں لیکن تحریک کے آغاز سے اب تک انہیں گرفتار نہیں کیا گیا شاید اس کی وجہ ان کی سٹریٹ پاور ہے جنوری 2017 میں بھی توہین مذہب کے قانون کے حق میں انہوں نے لاہور میں ایک ریلی نکالی تھی جس پر پولیس نے لاتی چارج کیا تھا انہیں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا تھا اور انہیں آج بھی پنجاب حکومت نے فورت شیڈیول میں رکھا ہوا تھا جس کا مطلب ہے کہ انہیں اپنی نکل و حرکت کے بارے میں پولیس کو آگاہ رکھنا ہوتا تھا وہ اپنے اجتماع میں آئے ہوئے صحافیوں اور خفیہ ایجنسیوں کے اہلکاروں کو بھی بڑے سخت انداز میں مخاطب کرتے رہے ہیں